بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں اس وقت استاد پیر موزم علی شاہ المعروف پیر موجی شاہ ان کی چھت سے آپ سے مخاطب ہوں خبر جی ایک ایک چاہ نظر آ رہے ہیں استاد عاشق حسین صاحب آپ کے سامنے استاد جی کتنے کبوتر بیٹھے ہیں آپ کے استاد جی ایک بٹھا ہے گیارہ ستاون پہ اور باقی کی کیا چار کبوتر نظر آ رہے ہیں تو چوتھی وڈان میں استاد جی کیا کبوتروں کو کھلایا تھا آپ نے لوگ بڑا پوچھتے ہیں بڑی ٹاپ پرواز دیا آپ نے بہت بہت مبارک ہو آپ کو بس وہ اصل میں ہمارے جو ان کی میر پیٹر کبوتر تھا ان کی وہ میر کبوتر تھا جو بابے آپ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں ان کی وہ اصل میں بساک آپ کے پاس فورا کبوتر بیمار ہو گئے تھے اور بس یہ بزرگوں کی دعائیں اور کچھ دوستوں کی دعائیں کی وجہ سے کہہ لیں کہ ٹھیک ہوئے ہیں اور دو دو تین تین پروازیں دے کے ہم نے ان کو شامل پرواز کیا اور جو میر بزرگ کبوتر تھے وہ بعد میں ان کیا لیں کہ ڈالے ہیں اور وہ بس جو بزرگ تھے ہم نے کہا ماشاءاللہ اپنا کام جو ہے وہ جو کہتے ہیں ہمیں گوئے ایک بابا سو بکرا یعنی کہ وہ کھانے کے مطلب وہ باس دیسے ہی کام ہوئے تو ساتھ جو آملے سامنے کے مقابلے ہیں ان کی کیا صورت حال ہے نا جی الحمدللہ تقریباً کہہ لیں کہ ہم اسی پرسن جو ہیں وہ یعنی کہ جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں مطلب مقابلے ماشاءاللہ ساتھ چولی مہین نواز نے بھی بڑے اچھے کبوتر اڑایا جب تک ماشاءاللہ وہ اچھا کھیلیں گے تو ہم میں بھی خواہش ہوگی اور ہم میں بھی جذبہ آئے گا اور جب جذبہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم بھی اچھا کھیلیں کہ پرفارم کریں گے اور آپ پیشلی پرواز دیکھا ہے انشاءاللہ دوستو میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ استاد عاشق حسین صاحب نے گزشتہ جو اڑان تھی مقابلے کی چوتھی اڑان میں ایک سو تیتیس گھنٹے اٹھاریس منٹ بنا کر پورے پنجاب کی ٹاپ پرواز دی تھی تو میں سمجھتا ہوں یہ نام ہی کافی ہے دوستو استاد عاشق حسین نے اپنی بہت کم عمری میں جو فتوات اپنے نام کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنے کبوتر پروی کی تاریخ پر کوئی نظر ڈالی جائے تو بہت کم مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ یہ شخصیت میری سکرین پر آپ جس کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام وہ کامیابیاں سے مٹی ہیں تو استاد جی آپ کو بیسٹ آف لکھ لنگر پانی کا ٹائم ہے تو دوستو لنگر یہ جتنے بھی دوست اب آپ یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے استاد پیر موظم علی شاہ صاحب کی طرف سے سپیشل لنگر یہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک میلے کا سا سما نظر آئے گا کیا حال ہیں جی آپ کے ٹھیک ہیں آپ حریت سے ہیں اور آپ کے کیا حال ہیں جی ٹھیک ٹھاک ہیں جی آپ کے کیسا شوق جا رہا ہے استاد جی بڑا مدارا شوق کا آپ کہاں سے آئے ہیں میں سادہ شکسیان کا چھوٹا بھائی آپ کا نام جی یاسر بڑھ صاحب آپ بھی شوق دیکھنے آئے ہیں یا منصفی کے کوئی پراج سے کون سا علاقہ آپ کا ماشاءاللہ جی تو دوستو اس طفح بساق میں بھی اس چھت نے آپ نے ہماری وال پر بھی پڑا ہوگا کہ اگر موٹر سیکلوں کی تعداد گرنی شروع کر دوں تو شاید میری انگلیوں پر وہ پوری نہیں ہوتی استاد آشک حسین نے بساق دوزار سترہ میں بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور آخری اڑان میں میں یہاں پر موجود تھا آپ نے ان کے دو کبوتر بیٹھتے بھی دیکھے تھے اور ایک کبوتر جو ان کا بڑا کنفیڈنشل کبوتر تھا اس دن وہ نہیں بیٹھ سکا اسلام علیکم جی یہ کیا ہے جی خیریت ہے کہاں سے ہیں جی آپ جاپان میں کیا نام ہے آپ کا عمران بھائی جی یہ جاپان سے استاد پیر موظم علی شاہ صاحب کی چھت پر بیٹھے شوق دیکھ رہے ہیں اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں یہ تمام منصفین جو ہیں یہ تمام منصف بیٹھے ہیں استاد جی یہ آپ کے سامنے نفیس جی وزیر آباد سے آئے شہباز کلار چودری شہباز کلار آپ وزیر آباد ان کی چھت سے آئیں آپ جی تو کیسا شوق دیکھ رہے ہیں یار یہ اچھا ہے کوئی آپ کو تنگی تکلیف کوئی کوئی منصفی کے حوالے سے کوئی بھی کیسا شوق ہے استاد آج حسیندہ تو اس سے پہلے بھی بساق میں بھی ان کے مقابلے آپ کے ساتھ اٹھے ہیں تو کیسا میں حسوس کی آپ نے ان مقابلوں کو بہت اچھا یہ نفیس بھٹا کی شات سے آپ کا نام جی لڑا جی آپ کو میں ڈسٹرپ جی عمر بھائی جی یہ نفیس بھٹا صاحب کی شات سے منصف آئے ہیں آپ کا نام جی یہ مہمان ہے یہ بھٹا ہے یہ مہمان ہے یہ مہرے بہت شکریہ لالا جی آپ تشریف لائے ساجی بڑی مربانی میں تھوڑی سی اجازت نہیں ہے تو میں پرلی سائیڈ پر یہ دوستو اور لنگر پانی کا ٹائم ہے تمام دوست سب آپ جو ہیں وہ بیٹھ کے اور لنگر کھا رہے ہیں ہمیشہ میں جب بھی آیا ہوں اڑانوں کے دنوں میں تو یہی صورتحال ہوتی ہے ایسی طرح اگر آپ اندر بھی دیکھیں تو اندر بھی بسارے مہمان جو ہیں وہ پڑی سے تشریف راجی صاحب کیا ہے آپ کے ٹھیک ہے کیسا جا رہا ہے شوک پنڈی وڈا شوک کیسا جا رہا ہے تو استاد جی سے کوئی رہنمائی لینے آئے ہیں آپ پوری پوری رہنمائی مل رہی ہے آپ کو ماشاءاللہ جی یہ پنڈی سے ہے جی استاد عاشق حسین صاحب کے شگرد ہیں وہ سپیشل شوک دیکھنے یہاں ہیں اسی طرح دوستو اگر سین کی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کافی لوگ جو ہیں کافی تعداد میں لوگ نیچے بیٹھے ہیں وہ یہاں شوک دیکھ رہے ہیں استاد عاشق حسین کی کبوتروں کا اسی طرح یہ جو نیچے آپ کو کیجز نظر آ رہے ہیں یہ استاد پیر موظم علی شاہ المعروف پیر موجی شاہ ان کے یہ بریڈر کبوتروں کے کیج ہیں اور بڑے خوبصورت مناظر ان کے لان کے بھی یہ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ گرمی کی شدت کو کام کرنے کے لیے ٹیویل چلا ہوئے ہیں وہ نے آ رہے ہیں اور گرمی یہ اگر میرا آپ آتھ دیکھیں تو دیوار کے ساتھ جو ہے نیٹ نے بتایا جو ہمارے پاس کالنگیالا ہے وہ ٹیویل بان مین کے شوک کر رہے ہیں اکٹالیس ڈگری تک آئندہ آگے موسم کے سوراج جن کو تھوڑا سا موسم خراب بھی بیچ میں ہوا ہے پاس بتایا ہے جو ٹیلینار والے مشیر صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ آج آندی اور تخان ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ آندی انہوں نے بتایا کہ جی اپنا بادر جو وہ مطلب آندی اور تخان کے ساتھ انہوں نے کرتا ہے تھندہ سٹام لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ تھندہ سٹام کوئی آئے ایک اگری ایسی صورت بنے گی سویل اور سا جی آپ کے کیا حال ہیں الحمدللہ حریت سے آپ اسے نے آپ کو بڑا یاد کی ہے ہم نے علی پورش شکریہ نالا جی بڑا یاد کی ہے آپ دونوں کو شاید شبیر لیبل والے وہ میرے پیر بھائی بھی ہیں آپ دونوں بڑا یاد رہے ہیں دعاوں میں تو دوستو استاد عاشق حسین صاحب کی زبانی آپ نے سنا آمنے سامنے کے مقابلے ہیں ان میں انہیں کامیابی ہے اور آج مقابلے کی پانچویں اڑان ہے گزشتہ جو اڑان تھی دوستو اس میں میں سمیتا ہوں ایک سو تیتیس گھنٹے اٹھالیس منٹ پورے پنجاب میں بنا کے یہ واقعی پھنے کمال ہے تو میں استاد عاشق حسین صاحب کو استعمال کر کر رہی بار استاد جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو اللہ آپ کو بہت کامیابیہ نصیب پیر صاحب کو میرے سلام دینا تو دوستو استاد عاشق صاحب کی معیت میں اپنے انہی پرانے الفاظ کے ساتھ استاد پیر معظم علی شاہ کی چھت سے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات آخری رات ہوگی اپنے انہی الفاظ کے ساتھ استاد پیر معظم علی شاہ علماروح پیر موجی شاہ شاہ جی آپ کو بھی ہماری طرف سے اسلام علیکم اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو تو انشاءاللہ دوستو تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو کسی اور چھت سے آپ کی خدمت میں آذر ہوگے تب تک کہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ